کانگریز ودایق مامن خان کو لے کر نو سے اس وقت کی بڑی خبر کانگریز ودایق مامن خان کو زمانت ملی ہے آز دونوں پکشوں کی لمبی بحث ہوئی تھی آدھے گھنٹے کے قریب بحث ہوئی تھی اور اس کے بعد عدالت کی طرف سے فیصلہ سرکشت رکھا گیا تھا اور اب مامن خان کی زمانت کو لے کر ایڈی جی اجیس شرما کی عدالت نے فیصلہ سنایا ہے ان کو زمانت مل چکی ہے صبح سالے گیارہ بجے دونوں پکشوں کے وکیلوں کی بحث ہوئی تھی مقدمہ نمبر 137 اور 148 میں آج زمانت ملی ہے مامن خان کو اس سے پہلے 149 اور 150 نمبر مقدمے میں بھی شنیوار کو زمانت ملی تھی زیادہ جانکاری کے لئے کاسم خان ہمارے سموادہ تارنو سے جڑ چکے ہیں کاسم مامن خان کے لئے بڑی رہا زمانت ملی اور کیا کچھ جانکاری ہے دیکھیں ناصر ابھی تک جو جانکاری مل رہی ہے وہ یہی ہے کہ اب مامن خان جو کانگریز کے ودایق پروزو جرکا کے ہیں ان کو سب ہی چاروں مقدموں میں جمانت مل گئی ہے اور آج دیر فان تک مامن خان باہر آ سکتے ہیں لیکن جمانت کتنے دن کے لئے ملی ہے اس کے آرڈر آنے کے بعد ہی پوری طرح سے پتہ چل پائے گا لیکن اب یہ کلیر ہے کہ مامن خان اب جلد چند گھنٹے بعد جیل سے رہا ہو جائیں گے اور ان کو جو گرفتار کیا گیا تھا چودہ تاریخ کو اور پندرہ تاریخ کو ان کو عدالت میں پیش کیا گیا تھا اس کے بعد سے وہ لگتار جیل میں تھے ویڈیو کانفرینسنگ کے مادیم سے ان کی دو بار پیشی ہوئی تھی سرکشا کے درستی کو دیکھتے ہوئے لگتار جو دلہ پولیس ہے وہ ایسے قدم اٹھا رہی تھی آج بھی ان سے آفتاب احمد جو سی ایل پی کے اپنیتا ہیں اور مامن خان کے پریزن ہیں انہوں نے سلمبہ جیل میں جا کر کے ملاقات کی تھی اور ان کے جو وکیل ہیں وہ لگتار ان کو جمانت دلانے کے لیے پیروی کر رہے تھے صبح ساڑھے گیارہ بجے تقریباً آدھا گھنٹے سے عدیق سمیں تک دونوں پکشوں کے وکیلوں کی لمبی جرہ ہوئی تھی کوٹ نے فیصلہ سرکشک رکھ لیا تھا اور چار بجے کے بعد فیصلہ سنانے کا سنانے کے لیے کہا تھا لیکن اب فیصلہ ان کا آ چکا ہے مامن خان کو جمانت مل چکی ہے اور نوہ ہلتہ معاملے میں جو مامن خان پر آروپ لگیتے ہیں اس کا لگ بگ لگ بگ دیا لگتا دیکھا ہے قاسم ایک اور میرا سوال ہے اور وہ سوال یہ ہے کہ کانگریز کے نیتا یہ کہتے رہے آخر تک کہ مامن خان کے ساتھ غلط ہوا ہے ان کو غلط فسایا گیا ہے وہیں بی جے پی کے نیتاؤں کی طرف سے یہ کہا گیا سرکار کی طرف سے یہ کہا گیا کہ جو بھی دوشی ہوگا جس نے بھی غلط کی ہوگا اس کو کانون سزا دے گا کانون نہیں پرکڑیا ہے تو اس طرح کے بیانوں کے بیچ نوہ کی سیاست آنے والے وقت میں کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں فروض پر جھوڑ کا نوہ اور چناب بھی ہونے بہت ساری چیزیں اس طرح کی چرچاؤں میں رہیں گی دیکھیں بالکل اس میں کوئی دورائے نہیں ہے کہ نواز کی راجمیتی میں وہ ایک طرح سے بھوچا لانے والا ہے کیونکہ لگاتار کانگریز کہتی رہی ہے کہ یہ جو گرفتاری ہوئی ہے یہ پولٹیکل گرفتاری ہے مامن خان کا ہنسا سے کوئی لینا دینا نہیں ہے اور کئی نہ کئی پولیس کی جانت میں بھی یہ بات ساکھ طور پر آ چکی ہے کہ وہ چار دن کے ریمانڈ کے بعد بھی مامن خان سے کوئی خاص ثبوت اگلوا نہیں پائی اور یہی وجہ ہے کہ بہت جلدی مامن خان کی جمانت مل چکی ہے اور وہ بہت جلد جیل سے باہر ہیں تو آج شام تک کا بتایا جل آج شام تو ہو چکی ہے تو ہو سکتا ہے کہ ایک دو گھنٹے میں مامن خان جیل سے باہر آ جائیں جی بلکل ناصر اس میں کوئی دورائے نہیں ہے دراصل فرقشہ کے کارن بڑے ہیں کہیں نہ کہیں جلہ آدھی پرشاسن کے ادھیکاریوں نے کانگریس کے نیتاؤں سے بھی اس کو لے کر سمپر کیا ہے جلوس نکالے جانے کی چکتائیں تھی کیونکہ لگاتار اس جلے میں لاکھوں لوگ اس پرکند سے جڑے ہوئے ہیں تو کہیں نہ کہیں اب جو خبر ہمیں مل رہی ہو یہی ہے کہ دیر سام ان کو وہاں سے جیل سے نکالا جائے گا اور اس کے بعد وہ سیدھا گروگرام اپنے آواز پر جا سکتے ہیں کیونکہ بادس جو ان کا پیٹرک گاہ میں وہاں ساید نہیں جائیں گے میں آتا ہوں آپ کو اس قاسم ہمارے ساتھ کانگریس ودایق آفتاب احمد جی بھی جھٹ چکے نمسکار آفتاب احمد صاحب آفتاب جی آج آپ کی ملاقات بھی ہوئی مامن خان آخرکار آپ کے ساتھی جیل سے باہر آئیں گے کیا کہیں گے میں کہوں گا ایک جو ہے جھوٹا شڑینتر جو سرکار نے اپنی وفلتہ کا ہمارے ودایق ساتھی پہ لگایا تھا جی اس کی اب نیائے ایک اصوٹی پہ ہم پہلی سیڈھی اس پہ پار کری ہے آگے چل کے بھی پون طریقے سے بری ہوں گے اور پورا جو ہے ان کا جھوٹ ہے اور جو ان کا شڑینتر ہے اس کی پول کھولے آفتاب جی بلگاتار سرکار کے منتری بھی بی جی پی کے نیتا بھی یہ کہتے رہے کہ ہماری سرکار میں کوئی بھی بدلے کی بھاونا سے کاروائی نہیں ہوتی ہے جو بھی کانون کے تحت چیزیں ہو رہی ہیں وہ سساب سے مامن خان کا نام آیا تو اس میں کانگریس کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ گلت طریقے سے کاروائی کی جاری ہے تو کانون کا کام ہے نہیں بلکل آپ دیکھ سکتے ہو نا ان کا کسی طرح کیسے ڈاریکٹ یا انڈاریکٹ طریقے سے کوئی اس میں نو کی انسا میں کسی طرح کا کوئی ان کا ناشاکشیت ہے نا کوئی ایویڈنس ہے نا کسی طرح کا تطھے ہیں نا کسی طرح کا ان کا کوئی بھی ثبوت ان کے نہیں ملا لیکن صرف راجنیتک دویش سے اور اپنی ناکامی کی اپنی وفلتا کا ایک اور سوال ہے آپ صاحب صاحب کی کانگریس کے ودایق پر آروپ لگا تو ساتھ میں جب الیکشن ہوگا یا چناب ہوتا ہے یا راجنیتک بات میں ہوتی ہیں تو اس طرح کی بات کہی جاگی کہ کانگریس کے ودایق کا بھی نام آیا تھا جیل بھی جانا پڑا تھا آپ کو نہیں لگتا کہ کانگریس کی شوی پر ہریانہ میں اس کا اثر پڑے گا نہیں میں نہیں سمتا کیونکہ لوگوں نے پرثمت ہے یہ جو نوہوں کی پوری گھٹنا ہے اگر اس کا پورا پرکنن دیکھو کہ تو لوگوں نے یہ مانا ہے کہ سرکار کی وفلتا ہے سرکار نے اس میں اپنی ذمہ باری نانبھا کے اس طرح کے حالات پیدا ہونے دیے جس سے یہ دنگا ہوا اور اس کی اپنی وفلتا کو چھپانے کے لئے کارروائی ہوئی ہے اس میں میں نہیں سمتا کی کسی طریقے کا کانگریس پارٹی پر کوئی اثر آگے چاہتا کچھ تیاری کیا مامن خان کو لے کر کی یا پھر کورٹ کے ابھی تو قانون کی ابھی تو عدالت سے جو ہے بیل ہے جو وہ منظور ہوئی ہے اور جب سامن نے پرکریا ہے اس میں جب باہر آئیں گے بہت شکریہ آفتاب جی ہمارے ساتھ جڑنے کے لئے آفتاب ہمار جن کا کہنا ہے کہ غلط طریقے سے مامن خان کو فصائے گیا تھا اور کاسم خان بھی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں کاسم ہم بات یہ کر رہے تھے ایک کی کیا عدالت کی طرف سے کچھ اس طرح کے نردیش بھی دے گئے کہ کسی طرح کا جروز کسی طرح سے کوئی بھیڑوار اکھٹی نہ ہو کاسم شاید آواز نہیں پہنچ پائی ہے لیکن اس وقت کی بڑی خبر کانگریز بدھائیت مامن خان کو زمانت مل چکی ہے انہوں عدالت نے مامن خان کو زمانت دیے ایڈی جی عجی کمار عجی شرما کی عدالت سے ان کو زمانت ملی ہے صبح سالے گیارہ بارہ بجے کے قریب دونوں ہی پکشوں کے وکیلوں میں بحث ہوئی تھی اور آج جو زمانت ملی ہے چار مقدمی تھے جن میں سے 149 نمبر مقدمہ سنکھیا اور ایف آئی نمبر 150 میں پہلے ہی زمانت مل چکی تھی مامن خان کو لیکن پھر 137 اور 148 جو اور دو مقدمہ سنکھیا تھی اس میں آج ملی ہے اور اب کچھ دیر بعد دیر شام 6-7 بجے تک مامن خان جیل سے باہر آ جائیں گے مامن خان کو لے کر کانگریز کے نیتہ لگاتار یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے ودایق کو غلط طریقے سے فسایا گیا ہے کوئی ساکش نہیں پوس پولیس پوستاس میں کچھ زیادہ پتہ نہیں چل پایا مامن خان بھی اپنے اوپر لگے آروپوں کو لے کر یہ کہتے رہے میں دوسری طرح مامن خان کو لے کر ہریانہ کی سیاست گرما پتیو رہی بی جے پی کانگریز کے نیتہوں میں بار پلٹ بار ہوتا بھی رہا سرکار کی طرف سے یہ کہا گیا کہ نو ہنسا میں جو بھی دوشی ہوگا جس نے بھی غلط کیا ہوگا اس کو کسی بھی قیمت پر بکشا نہیں جائے گا قانون کے تحت جو بھی کاروائی ہوگی وہ عمل میں لائی جائے گی اب مامن خان کے باہر آنے کے بعد مامن خان کی طرف سے کس طرح کا بیان آئے گا مامن خان کیا کہیں گے اس پر بھی لوگوں کی نظر رہے گی لیکن نو کا ہنسا سرکار کا یہ ماملہ پوری دنیا میں سرکھوں میں رہا چرچہ ہوئی پورے دیش میں سرکھوں میں رہا ہریانہ مدھان سوا سے لے کر دیش کی سنسط تک میں یہ گون جاتا تو آج جیل سے بہار آئیں گے کانگریز بدھایاک مامن خان کانگریز بدھایاک مامن خان پندرہ دن سے زیادہ سے جیل میں بند تھے شنیبار کو بھی ان کو دو مقدموں میں زمانت ملی تھی اور اب آج بھی دو کیسز میں دو مقدموں میں مامن خان کو زمانت مل چکی ہے کانگریز بدھایاک آف صاحب احمد ہمارے ساتھ جڑے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ مامن خان کو غلط طریقے سے فسایا گیا ہے سرکار نے اپنی ناکامی چھپانے کے لیے ان کو فسایا ہے